یا صاحب الزمان، یا امام ہو کہاں، تم کو ڈھونڈتا ہے یہ جہاں تم کو ڈھونڈتا ہے یہ جہاں یہاں تک کہ اب بڑے بڑے علماء وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ظہور امام مہدی علیہ السلام وہ بہت قریب آ چکا ہے یعنی کہ تین مذہب ہیں لیکن تینوں کے تینوں اس بات پر متفق ہے کہ یہ جنگ ہونی ہے اور تینوں کے تینوں انڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ ہی اس جنگ کو منصوب کرتے ہیں بتاتے ہیں اور اس ٹائم پر جو سارا کا سارا سینیریو پوری دنیا کے اندر جو بن رہا ہے یا پوری دنیا کی جو نظریں لگی پڑی ہیں وہ سب کی سب اس جنگ کے اوپر لگی پڑی ہیں السلام علیکم ظہور امام مہدی علیہ السلام سے ریلیٹڈ جو بھی عالمی حالات اور جو بھی حوالی سے زمانہ اور جو اس وقت واقعات پوری دنیا میں چلنا ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہیں وہ سب ایک دوسرے سے ریلیٹ ہیں کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ذات وہ شخصیت ہے کہ جو جو ہے تمام مذاہب کو تمام فرقوں کو جو ہے وہ ایک کر دیتی یعنی کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تمام فرقیں جو ہیں وہ ایک ہو کر کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی اقتداء میں جو ہے وہ جمع ہو جائیں گے جیسے کہ مثال کے طور پر شیعہ اور سنی دیکھ لیں آپ تو ان دونوں کے درمیان ایک بات تو مشترک ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام نے جو ہے وہ ظہور فرمانا ہے اور مکہ سے فرمانا ہے تو یہ بات تو مشترک ہے دونوں کے اندر تو کہ جب وہ آئیں گے یعنی کہ پیشے کسی بھی امام پر متفق ہو نہ ہو لیکن حضرت امام مہدی کے اوپر جو ہے وہ سب کے سب متفق ہیں تو یہ ایک ایسی شخصیت ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ذات کے جس پر تمام دنیا جو ہے تمام دنیا بھی وہ جو ہے وہ جمع ہو سکتی ہے اب جو ان سے ریلیٹڈ حالات واقعات اور حوالیت جو بھی کچھ اس وقت ہو رہے ہیں وہ سب بھی کہیں نہ کہیں ہمیں جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ وقت جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا ہے وہ قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے اور ہر واقعہ جو ہے کہیں نہ کہیں ریلیٹ ہے اب جو غزہ کی جنگ اس وقت چل رہی ہے اگر ہم اسی کو دیکھ لیں تو یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانی ہے کہ فلسطین جو ہے وہ فتح ہونا ہے بیت المقدس جو ہے وہ فتح ہونا ہے اور اس کی آزادی جو ہے وہ قریب ہے یہ جو جنگ یہاں سے پھیل رہی ہے نا دیکھیں میں نے ابھی کہا نا آپ سے کہ اس میں مذاہب بھی متفق ہے جیسے شیعہ سننے ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ذات پر متفق ہیں اس طریقے سے جو دوسرے مذاہب ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں متفق ہیں کیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ امریکنز ہیں کرسچنز ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ہے کہ آرمگیڈن ہونی ہیں یہودی جو ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ جنگ حرمجدون جو ہے وہ ہوگی کہاں ہوگی اسی ایریا میں ہوگی ہے جو فلسطین کے علاقہ جو ہے آگے کا شام کا علاقہ اور یہ جو اردن کا جو علاقہ ہے سارا کا سارا یہ سب جو ہے وہ جنگ حرمجدون کا حصہ بنے گا آرمگیڈن کا حصہ بنے گا اور ہمارے نزدیک جنگ ملاہم کا حصہ بنے گا یعنی کہ تین مذہب ہیں لیکن تینوں کے تینوں اس بات پر متفق ہے کہ یہ جنگ ہونی ہے اور تینوں کے تینوں انڈ آف ٹائم سے ریلیٹیڈ ہی اس جنگ کو منصوب کرتے ہیں بتاتے ہیں اور اس ٹائم پر جو سارا کا سارا سینیریو پوری دنیا کے اندر جو بن رہا ہے یا پوری دنیا کی جو نظریں لگی پڑی ہیں وہ سب کی سب اس جنگ کے اوپر لگی پڑی ہیں سب کے سب کہہ رہے کہ یہ جو اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے اور جیسے امریکہ اپنے جہاز بھیج رہا ہے بریٹیش اپنے جہاز بھیج چکا ہے یہ سارے کے سارے جو جمع ہو رہے ہیں وہ کیوں جمع ہو رہے ہیں یہ سب وہ نشانیاں وہ باتیں ہیں جو پوری ہونے ہیں نیتنی یاہو جو اتنی کوششیں کر رہا ہے آج اسرائیل پورا برباد ہو کر رہے گا آج ساری دنیا میں جو مختلف مذہب کے لوگ ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں تو وہ سارے جو یہ بات کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں کہ انہیں بھی پتا ہے کہ یہ نیتنی یاہو زیادتی کر رہا ہے اسرائیل زیادتی کر رہا ہے اسرائیل ایک بڑی جنگ چھیڑنے جا رہا ہے مسلمانوں کو مسلسل اس قدر پریشان کرنا ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کے اندر جو حکمران تو ظاہر سی باتیں بغیرت بنے بیٹھ ہیں غدار بنے بیٹھ ہیں لیکن عوام اٹھ کھڑی ہوگی جس طریقے سے فرانس میں اور دوسرے جب وہ پہ امریکہ میں احتجاج کر دی اس طریقے سے مسلم کنٹریز کے اندر بھی جو احتجاج ہو رہے ہیں وہ بڑے لیول پر ہو جائیں گے عرب کے اندر بغاوت ہو جائے گی اسی وجہ سے تو عرب کے مفتیوں کو بولنا پڑا ہے شاہ سلمان کی اور ان کی طرف سے جو آرڈر مل رہے ہیں کہ بھئی تم بیان دو کہ بھئی جو حاکم وقت ہے اس کی اطاعت ضروری اور غزت کی جنگ کو جو ہے نظرانداز کر وہ جو اتنے بیانات ممبروں سے دیے جا رہے ہیں وہ کیوں دیے جا رہے ہیں اسی وجہ سے دیے جا رہے ہیں کہ کہیں عوام اٹھ کر کھڑے نہ ہو جائے بغاوت نہ ہو جائے تو انہیں بھی معلوم ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے دوسری دنیا کو بھی معلوم ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے ان تمام جو بیٹھے ہیں یورپ کنٹریز میں امریکہ میں ان کو بھی پتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور نتین یاہو بھی یہ جانتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے کیونکہ نتین یاہو پتا ہے کہ اب ہم نے آنا نہیں ہے اب میری دوبارہ حکومت نہیں بننے والی تو میں نے اس ٹائم پر یہ سارے کام کر کے جانے ہیں تو یہ جو چیز اس وقت بن رہی ہے ساری سیچویشن جو بن رہی ہے اور غزہ کی جنگ جو اس قدر پھیلتی جا رہی ہے یہ ظہور امام مہدی کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ جو وقت کے ساتھ پوری ہو رہی ہے اور شام میں لشکروں کا جمع ہونا غزہ کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے حالات بننا پھر امریکہ کا اس طرف آنا یہ سب کچھ ظہور امام مہدی علیہ السلام کی نشانیوں میں اس سے نشانی ہیں کہ اب آپ کا ظہور جو ہے وہ قریب سے قریب تر ہے یہاں تک کہ اب بڑے بڑے علماء وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ظہور امام مہدی علیہ السلام میں وہ بہت قریب آ چکا ہے اور اس قدر نشانی آئے ہیں کہ ہم ایک ایک کر کر اگر ڈسکس کریں تو میں نے خلاق بہت سارے اپیسوٹ بن جائیں گے اس کے اوپر کہ کون کون سی نشانیاں جو ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں اور کون کون سی انقریب پوری ہونے جا رہی ہیں دیکھیں جو جنگ کی نشانی ہے نا آرمگیڈن کی جو جنگ ہے جنگ ملاہین جو ہے وہ نشانی تو اس وقت آپ خود بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ جو لشکر جمع ہو رہے ہیں وہ پوری ہو رہی ہے اور لشکر یہ سفیانی والی جو بات ہے وہ بھی کیونکہ وہ جنگ وہیں سے ہونی ہے تو وہ بھی پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ عربوں کی غداری والی جو بات ہے کہ جو عرب اپنا ایک ریزن دے رہے ہیں ساری دنیا کو مسلمانوں کو بالخصوص کہ اب ان کے طرف لشکر بھیجے جائے اور پھر ان کو قتل کیا جائے تو وہ جو ریزن بننا چاہیے وہ ریزن وہ خود اب پیدا کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں مسلمانوں کی خلاف میں کھڑے ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کی خلاف میں سارے کام انجام دینے ہیں پہلے جو لوگ نہیں جانتے تھے یعنی دوہ دار تیرہ کی جب جنگ ہوئی تھی شام کے اندر بارہ میں تیرہ میں تو اس وقت تو لوگوں کو نہیں معلومتا کہ بشاہ الاسد یا شام کی جو حکومت ہے وہ کیا ہے صحیح ہے یا غلط ہے لیکن آج دنیا دیکھ رہی ہے کیونکہ آج مخالفت میں اسرائیل کھڑا ہے اور یہ اس کے ساتھ میں کھڑے تو آج ہر بندہ جاند رہے ہیں اچھا اس وقت سوشل میڈیا دور تھا کم تھا اور لوگوں تک وہی نیوز پہنچتی تھی جو میڈیا کے ذریعے آتی تھی یا فیس بک وغیرے کے ذریعے اور اس وقت ان کا کنٹرول زیادہ تھا آج ان کا کنٹرول کم ہے کیونکہ آج بہت سارے لوگ بہت سارے چینلز ہیں جو بتا رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ کو سو چینل ان کے ملیں گے ان کا پروپیگنڈا بیچنے والے ہیں تو وہی پر آپ کو کئی چینل ایسے بھی ملیں گے جو ریالیٹی ہے وہ بھی بتا رہے ہوں گے تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا جو ایجنڈا ہے وہ بھی فلوپ ہوتا جا رہا ہے جو سمجھ دار ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے وہ کیا رہا ہے بیسکلی تو وہ جب سمجھ رہی ہے تو پھر ایک نائک دن بغاوت ہونی ہے اور پھر احادیس رسول ہیں وہ تو پوری ہونی 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 ہیں اس کو کوئی ٹال تو نہیں سکتا کسی بھی طریقے سے تو وہ ہونے جاری ہے اور پھر وہ سیچویشن بنتی جاری ہے وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ عربوں کی تباہی کس طریقے سے ہوتی ہے قریب سے قریب ہوتی جاری ہے